یار کہ اذر جان آج من کو سناتا ہے بشام کا قصہ ابھی تم بولو بشام کون ہے یہ ام لوگوں کا جو بڑا خان صاحب ہے اس کا خدمت گزار ہوتی تھا ابھی وہ خدمت گزار ہم لوگ بولتے تھے ہمارا باپ بولتے اس کا غلام ہے کیونکہ اس کا باپ بشام کا باپ اس کا دادا پھر اس کے پیچھے ان نسلوں سے وہ خدمت گزاری کرتے تھے بولتے ہیں غلام ہے ابھی خان صاحب کا سارا بندبسوس نے سنبھالا ہوا تھا خان صاحب کا بہوچی خانہ ہے خان صاحب کا میمان خانہ ہے اس کا بیٹھک ہے ابھی خان صاحب کے گھر میں کوئی دعوت ہے کوئی جرگہ ہے کہ کوئی خوشی ہے کہ کوئی غم ہے سارا بھائی بندبس کرنا ہے بشام نے صفائی ہے سترائی ہے سلیکہ ہے ترتیب ہے بھائی کتنا بھی میمان آتا ہے بس وہ سارا اس نے سنبھالا ہے ایسے بڑے افسر کی طرح بشام کا جہنا ہے ایسے ایک چھوٹا خوبصورت سا ہے مسکرات ہوتا تھا کسی داری کے ساتھ ایسے شفقت سے پیش آتا تھا ہم خاص طور پر اس کے پاس جاتا تھا اس کا جو مسکرات تھا مصری کی طرح ہوتا تھا مصری ہم نے کیوں بولا کیوں کہ اس کا جیب میں بھی مصری ہوتا تھا پھر ایسے چھوٹا سا ایک مصری نکال کے دیتا تھا بولتا تھا یہ لیو بچہ یار بس ہم اس کو ایسے دیکھتا تھا بس ادھر باگو ادھر باگو ادھر چیزوں کو رکھو بس اے ایسے خان صاحب کو بنا کر رب کا ہوتا تھا بشام یہ بشام وہ بشام خان صاحب کے بعد اس کا نام تھا پھر جو کیسر جان ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ ہم بشام کا اپنا گھر گیا بھائی کوئی ایسا قسم ایسا کہانی ہو گیا کوئی واقعہ ہو گیا ہمارا باپ روان ہو گیا مصری کا لالچ میں اس کے پیچھے رہوانا ہو گیا بشام کا مصری میں لے گا کیسر جان جو اس کا گھر میں گیا ہم ہو گیا ایران یار بس آپ کو کیا بتاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی اوہ بشام جو ادھر ہوتا تھا خان صاحب کا گھر پہ اور اوہ بشام جو اپنا گھر میں ہوتا تھا اور وہ جو بشام کا گھر تھا اب یہ ایسا نہیں کہ بشام کا کوئی جو پڑی تھا کوئی ایسا چھوٹا موٹا گھر تھا خان صاحب کا یہ ہے اصل نسلوں سے خدمت گزار ہے آخر ظاہر ہے اس کا بھی اچھا خاصا ماشاءاللہ پکا گھر تھا پائی میز ہے کرسی ہے پلنگ ہے کالین ہے پردہ ہے کاؤ تکیہ ہے برتن ہے کھانا پینا ہے ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے لیکن گھر میں صفائی نہیں ہے ترتیب نہیں ہے سلیکہ نہیں ہے یہ کوئی ایک چیز ادھر گرا ہوئے وہ چیز ادھر گرا ہوا ہے گرد ہے تو میل ہے تو مٹی ہے آو بشام جو ہے بشام بھی ہو بشام نہیں ہے اب ہم لوگ صرف تو بیچارہ ٹھیک تھا بات کر رہا تھا لیکن نردگر اپنا بچہ بی بی اور بائی ان کے ساتھ ایسا ٹھیڑا ہے اپنا مو کیا ہوئے اس کو ایسا بولو اس کو گالی دے اس کو فلان کس ہم احران ہوں گیا یار یہ وہ بشام ہے مصری ہمارا مصری بشام سج بتاؤں کہ سرجان جب سے جو مصری نکالا اس نے مکو دیا ہم نے وہ بھی نہیں کھایا ہم کو مصری بھی محلہ لگ گیا خیر قصہ کہانی جو کیا ہم لوگوں نے وہاں سے روانہ ہوئے روانہ ہوئے تو راستے میں ہم نے اپنا باپ سے پوچھا ہم نے بولا بابا یہ کیا قصہ ہے یہ بشام جو ہے نا خان صاحب کا گھر کو ایسا سنبھالا ہوا ہے ایسا خوبصورت بنا کر رکھا ہے تردیب سلیکہ چیزوں کے ساتھ اپنا گھر کے کیوں ایسا حالت ہے یار اس نے بولا یہی غلام کا نشانی ہے ہمارا باپ نے بولا یہی غلام کا نشانی ہے کہ وہ اپنا گھر میں بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے ایک خان صاحب جو اس کو حکم دے کہ تم یہ چیز ایسا کرو اور چیز ویسا کرو صفائی کے لئے تردیب کے لئے تنظیم کے لئے تمیز کے لئے سب چیزوں کے لئے اس کو ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو حکم دے کیسر جان ہمارا باپ بولتا ہے غلام کا تین نشانی ہوتا ہے اس کا گھر میں جب تم جاؤ گے اس کا شاعر میں تم جاؤ گے اس کا تم ملک میں جاؤ گے اس میں تین چیزیں نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا تنظیم نہیں ہوگا تمیز نہیں ہوگا ترتیب نہیں ہوگا سلیکہ نہیں ہوگا اس کا دفتر میں جاؤ اس کا سڑک پہ جاؤ اس کا محفل میں جاؤ اس کا خوشی اس کا غم اس کا جلوس مجلس جس میں بھی جاتا ہے اس میں تم کو کوئی ترتیب سلی کا نظر نہیں آئے گا ہڑا دوڑی افراد تفریح اوپر نیچے یہی غلام ہے جب دوسرے کا ملک میں جاتا ہے دوسرے کا شہر میں جاتا ہے اس کا سارا بندبست کرتا ہے اس کا لائن میں بھی کھڑا ہوتا ہے اس کا صفائی کا بھی خیال رکھتا ہے اس کا تنظیم کا اس کا ترتیب کا بھی خیال رکھتا ہے لیکن اپنا گھر میں وہ کیا کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ خانہ خراب غلام ہیں اپنے آپ کو گھر کا مالک نہیں سمجھتا ہے کہ سرجان یہ جو آزادی ہے نا یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب آدمی اپنا مالک خود بنتا ہے جب وہ اپنی چیز کو خود مالک بن کر دیکھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خود حکم دیتا ہے جب وہ اپنا چیز کو اپنا ملک کو اپنا شہر کو اپنا گھر کو اپنا چیز کو خود سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے اس وقت وہ آزاد ہے نہیں تو ہمارا بھائی وہ غلام ہے میں ایسا ہوں کیوں کہ میں ہوں میں ہوں میں ایسا ہوں